نمشکار دوستوں راجو نوٹس میں آپ کا سواگت ہے یہ راجو نوٹس ہر ہفتے آپ کو کچھ کرنٹ افیرز کی ایسی اپ ڈیٹس کی جانکاری دیتا ہے جو آپ کے لیے کسی بھی اگزیم چاہے وہ UPSC ہو SSC ہو SSB ہو CDS ہو NDA ہو یا پھر Civil Services ہو اس میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر کسی کو صرف جنرل نولیج کے بارے میں بھی خبر رکھنی ہو تو یہ چینل بہت ہی زیادہ آپ کو useful ہوگا اور اگر آپ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو کائنڈلی اس سبسکرائب بٹن کو دبائیے تاکہ مجھے بہت زیادہ encouragement ملے چلیے دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کیا کیا بڑی بڑی خبریں ہوئی تھی بھارت کے اسرو نے PSLV C52 Polar Satellite Launch Vehicle C52 کا سکسسفل لانچ کیا تھا جو کی Earth Observation Satellite EOS04 اور اس کے ساتھ دو ساتلائٹس کو اس نے سکسسفلی اس کے نردھارت اوربٹ میں اس نے اس کو داکل کیا یہ EOS04 ساتلائٹ تقریباً 1710 kg کا ساتلائٹ ہے جس کی آئیو تقریباً 10 سال کی بتائی جا رہی ہے یہ ایک رڈار imaging ساتلائٹ ہے جس کا کام ہے دھرتی کے اچھے اور high definition pictures کو کلک کرنا جو کی کسی بھی قسم کے پریشتیوں میں کر سکتا ہے چاہے وہ دوپ ہو یا پھر اندھیرہ ہو یا پھر بادل ہو یا برسات ہو ان سبھی پریشتیوں میں بھی یہ ساتلائٹ بہت اچھی تصویریں نکال کر واپس Earth کو بیج سکتا ہے اور یہ ساتلائٹ launch کے دوارہ اسرو نے اپنا پہلا ساتلائٹ جو ورش 2022 میں تھا وہ سکسسفلی launch کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اسرو اپنا یہ جو ایک پرمپرہ ہے اس کو بنائے رکھے اور کئی ساری launches اس سال کریں بھارت اور United Arab Emirates کے بیچ میں پچھلے تین ماہ سے ایک لگاتار کوشش چل رہی تھی negotiations چل رہے تھے comprehensive economic partnership agreement that is CEPA اور اس کے بیچ میں دونوں کے external affairs ministers کی کئی ساری round of talks ہوئی تھی بعد میں اس کے جو negotiations میں ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی اور crown prince of Abu Dhabi شیخ محمد بن زائد al-naya ان کی بھی ایک virtual summit ہوئی تھی 18 فروری کو اور اس کے پر bilateral discussions کی بات ہوئی جس کا result ہمیں دو دن پہلے ملا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جسٹ بات کریں گے Gas Authority of India Limited نے اپنے جو pipeline gas pipeline بچھانے کی کاروائی ہے جو 700 km کا pipeline Mumbai سے Nagpur تک یہ اگلے سال میں تک قتم کرنے کا plan بنایا ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک gas pipeline بچھی تھی Keral سے لے کر کونکن کے علاقے تک اور یہ سارے جو pipeline project سے اورجا گنگا project کے انترگت کیا جا رہا ہے اور اسی project کے انترگت گیل نے ابھی یہ decide کیا ہے شرینگر ہے شرینگر تک جو ہے gas pipeline بچھا جائے گا جو جمعو سے ہوتا ہوا جائے گا اس سے کئی ساری جو ہے مشکلات ابھی ختم ہو جائیں گی as of now ابھی تک ہم شرینگر تک کو gas train اور جو truck transport ہے اس کے طرح ہم supply کر رہے تھے جس کے آنے جانے میں بہت سارا time لگتا تھا اور کبھی کبھی راستے cut ہونے کے کارن شرینگر کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی یہ اگر gas pipeline بچھ جاتا ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا اس پورے پرانت کو آگے بڑھانے کا تو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیسے اور کیسا کیسا حل نکلتا ہے so ہم نے جیسے پہلے discuss کیا ہے کہ بھارت اور United Arab کے بیچ میں پہلا bilateral free trade agreement جو ہے اس Friday کو sign ہوا تھا جو کہ ہم اس سے پہلے ابھی بات کر رہتے ہیں CEPA کے بارے میں اس trade کی وجہ سے total 100 billion ڈالر کا جو ہے اگلے پانچ سال میں ان دونوں دیشوں کا فائدہ ہوگا trade کے دوارا اور اس میں کئی سارے چیزیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک ہم ابھی ادھارن کے طور پر discuss کریں گے کہ بھارت نے دوبائی سے آیات کرنے والا نریات کرنے والا جو gold ہے یا پھر دوبائی سے جو لے کے آنے والا gold ہے اس پر taxes جو ہے ختم کر دی ہیں اور دوبائی نے اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس نے جو بھارت سے جویلری بن کر جانے والی جو ان کے دیش میں جانے والی ہیں ان پر انہوں نے tax ختم کر دیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو ایک گروہ چل رہا تھا دکشن بھارت میں جو gold smuggling میں لگا ہوا تھا کئی قسم کے طریقوں سے gold smuggle جو کیا جا رہا تھا ابھی یہ اس پر ایک نکیل کس چکی ہے کیونکہ ابھی gold آپ چاہے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس سے خریدیں یا پھر انڈیا سے خریدیں the price جو اس کا جو قیمت ہے وہ تقریباً اتنا ہی رہے گا جس سے آپ کو smuggle کرنے کی جورت نہیں پڑے گی ویسے ہی جو یونائٹڈ ارب ایمیریٹس ہم سے جو جویلری لے جاتا ہے اس پر اس کو چاہے وہ یہاں خریدیں یا پھر دوبائی یونائٹڈ ارب ایمیریٹس میں خریدیں تو تقریباً قیمت وہی رہے گی تو اس سے دونوں دیشوں کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے اور ایسا اگریمنٹ جو CEPA اگریمنٹ ہے یہ ہمارے اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے بیچ میں پہلا ایسا اگریمنٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھر ڈاکٹریٹ تک کی پروگرامز آفر کرتے ہیں اور یہ اچھستریہ پروگرامز ہوتے ہیں ابھی بھارت کے باہر یونائٹڈ ارب ایمیریٹس میں بھی آئی ایٹی کا جو ہے پرافدان ہوگا اور یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ہفتے یو پی ایسی کے ایسپیرنٹس کو ایک اچھی خبر آ رہی ہے یو پی ایسی نے اس حال سیویل سرویسز کی جو ویکنسیز ہیں وہ آٹھ سو ایک سٹھ سے بڑھا کر ٹوٹل ایک ہزار گیارہ سیڈز کر دی ہیں اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے چھ سال میں جہاں پہ یو پی ایسی کی جو سیڈز ہیں ایک ہزار کے انکھ کو پار کر رہا ہے یہ بڑوتری ہوئی ہے آئی 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 ایمیس میں ریل مینجمنٹ سرویسز میں جہاں پر تقریباً ایک سو پچاس گروپ اے کے ویکنسیز جو ہیں بڑی ہوئی ہیں تو سیویل سرویسز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ایسپیرنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر اس ہفتے گوبر دھن گوبر دھن یہ بھارت کا ہی نہیں رادر یہ ایشیا کا سب سے بڑا بائیو سی اینجی پلانٹ بنا ہے یہ مدیہ پردیش کے اندور زلے میں اس کا نرمان کیا گیا ہے جس کو پرائیو منسٹر موڈی نے ورچلی اناؤگریٹ کیا اس ہفتے پیچھلے ہفتے اور یہ پلانٹ جو شہر میں ملنے والا گیلا کچھرا ہوتا ہے اس کے تقریباً ایک دن میں پانچ سو پچاس ٹن کو یہ پروسس کر پائے گا اور یہ تقریباً سترہ ہزار کیجی آف کمپریسٹ نیچرل گیس پر ڈے کو بنا سکتا ہے تاہاں اس سے فائدہ ایک تو آپ کا شہر بھی ساف اور اس کچرے سے آپ انرجی بنا رہے ہیں اور جتنی بھی آپ کی جو گورنمنٹ بسیں چلیں گی ان سب بسوں کو یہ گیس ان کا اندھن کا کام کرے گا جس سے سٹیٹ گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہوگا دیش کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھی ساتھ پولیوشن اور کاربن ایمیشن جو ہے کم ہوں گی سو یہ پروجیکٹ ابھی اتنا ہٹ ہے کہ اسے کئی شہروں میں بھی بنانے کا پلان کیا ہے بھارت سرکار نے اور آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ ایسا پلانٹ سیٹ اپ کرنے میں تقریباً ایک سو پچاس کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے بھارت کے لئے کا اور اچھی خبر آ رہی ہے اس بار جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو سیشن ہوتا ہے جو آئی او سی سیشن ہوتا ہے یہ 2023 میں ممبئی میں کیا جائے گا اور یہ ہمیں آج ہی اس کے بارے میں پتا چلا ہے اور یہ ایک بہت گرب کی بات ہے کہ آئی او سی کا جو سیشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں پچھلی بار ہم نے آئی او سی کا سیشن جو ہے 1983 میں ڈیلی میں کیا تھا اور اس کے بعد ابھی 2023 میں جو ہے یہ ہم کو موقع ملا ہے سارے کھلاڑی اس سے بہت ہی خوش ہیں اور یہ ہمیں تھوڑا بہت انٹرنیشنل سپورٹس کے جو ارینہ ہے اس پر ہم کو لا کر کھڑا کرتا ہے تو یہ ایک اچھی خبر اس ہفتے اس ہفتے بھارت نے گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا پولیسی کا جو ہے ایک نوٹیفائی کیا ہے ابھی یہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا پروجیکٹ ہوتا کیا ہے یا پولیسی کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت ان سبھی لوگوں کی مدد کرے گا جو ہائیڈروجن کی جو سٹوریج ہے اور ہائیڈروجن کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اگلے پچیس سال تک اس کو مدد کرے گا اور ساتھ میں کچھ انسینٹیوز بھی دے گا جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس اندھن کی طرف آکرشت ہوں ہمیں پتا ہے کہ ہائیڈروجن اور آمونیا بہت ہی اچھ ستر اندھن ہیں اور یہ پیٹرول اور ڈیزل سے تقریبا تین گنا زیادہ ایفیکٹیو ہیں تو اس کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی ہے یہ بھی اچھی پالیسی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سرکار لگاتار وہیکلز پولیوشن گرین ہاؤز اور اور کاربن ایمیشنز کو ختم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ایک جلدی سے جلد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گرین ہائیٹروجن اور گرین امونیا کا جو پروسس ہے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے بھارت اس انرجی کو استعمال کرے گا جو کی رینیوبل انرجی ہے جیسے سولار انرجی ہو ونڈ انرجی ہو یا پھر وٹر انرجی ہو اس کو استعمال کرے گا اور اس انرجی کو اور اس پاور کو لے کر وہ ایک الیکٹرولائزر میں اس کو یوز کرے گا جو کی نورمل پانی ہمارا عام پانی کو دو بھاگوں میں بانٹ دیتا ہے ایک ہے ہائیڈروجن میں اور دوسرا ہے بینا کسی پرابلم کے اور یہ سٹورڈ ہائیڈروجن جو ہے آپ کہیں پہ بھی اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہائیڈروجن آپ کے لیے ایک اندھن ریڈی میڈ اندھن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اور میرے کال میں رہتے رہتے اگلے دس سال کے اندر آپ ہر جگہ پہ جہاں پیٹرول پمپ ہے اس کی جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ کو ہائیڈروجن پمپ کی نظر ہم پمپ نظر آجائے جو آپ اپنے کار میں بھر سکتے ہیں اندھن کے طور پر اور یہ اس سمیں ڈیسائیڈ ہوا تھا جب پردھان منتری نے بھارت کا اور لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے اس ہفتے کا جو رشیہ اور یوکرین کے بیچ میں جو تنہ تنی چل رہی ہیں اس کی خبر یہ کیوں ہو رہی ہیں ہم نے پہلے ہی اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا ہے پر یہ جب تک کوئی ایکشن نہیں ہوتا جو سپیکیولیشن ہو رہی ہیں جو رومرز افوائیں اوڑ رہی ہیں کہ آج اٹیک ہو سکتا یا کل اٹیک ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ رشیہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے جس کے وجہ سے اس کے اوپر کئی ساری سانکشن لگیں اور ساتھ ہی ساتھ سمجھتا ہوں کہ رشیہ کی کوئی ٹیکٹک ہوگی کوئی اور بڑا چیز سے اپنا دھیان ہٹانے کے لئے یہ ہے ابھی تو ہم بتا نہیں سکتے بھٹ ہماری نظر اس پہ ہے اگر اس پہ کچھ اور بنتی ہے تو ہم آگے اس کا ڈسکس ضرور کریں گے دوستو یہ ہی تھا میرے پاس اس ہفتے کا اپ ڈیٹ اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے اور آپ کا ہر لائک میرے لئے بہت بڑا انکریجمنٹ ہوگا میں آگلی ہفتے سنڈے ملوں گا آپ سے تب تک کے لئے دھنیواد